اور یہ نعرہ دیا گیا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلق ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی حضرت محل ہے ایک خاتون ہے ایک لیڈی ہے انہوں نے جب جنگ شروع کی انگریزوں کے خلاف تو اپنے دربار میں اپنی حکومت میں ہندو اور مسلمانوں کو برابر چٹ دی تھی انہوں نے تو دیکھئے اس کے پہناوے میں اس کے زبان میں فرق آ جاتی نہیں نہیں شیروانی کے لیے اس کے دل میں عزت بڑھ جاتی چاہے وہ ہندو ہیں چاہے مسلم ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو ایڈیوکیٹڈ طبقہ ہے جو پڑھا نہیں کیا طبقہ ہے وہ زیادہ دش بھکت ہے ملک بھکت ہے یعنی دین کا تصور جو ہے فرقوں میں بٹ گیا ہے دین کا تصور سیکنڈری بن گیا ہے اور فرقے کی ترجیحات فرسٹ ہیں بزرگوں نے ہمارے پرووجوں نے قربانی دی ہے اس قربانی کو اس مقاسد کو برباد کرتے ہیں اور پھر دھرم پھر ذات پھر علاقہ کے نام پر قوم کو پبلک کو باتے کوشش کرتے ہیں یہ بہت غلط سیاست ہے لیکن ہمیں امید اس بات کی ہے کہ یہ سیاست ٹوٹ رہی ہے ایسے حالات آئے دنیا میں کہ مسلمان دینے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ دھنگ سے لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہا گئے جس کی وجہ سے ان کا لباس بھی مجروح ہوا ان کا کلچر بھی مجروح ہوا ان کی تہذیب بھی مجروح ہوئی اس موقع پہ انہوں نے فتوہ دیا اور فضلہ خیرابادی نے اکیلے فتوہ نہیں دیا اور بھی بہت سارے علماء نے اس وقت فتوے دیئے اس فتوے نے چنگاری کا کام کیا پیٹرول پہلے اس موجود تھا اس نے چنگاری کا کام کیا اور پوبلک جو ایک ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو گئی دوسری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو اس کے مالک و خالق جس ایک مالک نے سب کو پیدا کیا ہے اس کا صحیح پتہ بتایا اور اس کی تعلیمات سے ان کو آگاہ کرے یہ مسلمان ہیں اور یہی خیر ہوں ہندوستانیوں نے کوشش کیا ہے مسلمانوں نے کوشش نہیں کیا ہے یعنی مسلمانوں نے جب وہاں پہ تھے کھڑے تھے تو مسلمان ہونے کی حصے سے نہیں کھڑے تھے بلکہ ہندوستانی بھارتی ہونے کی حصے سے کھڑے تھے کچھ لوگ اس وقت بھی ہو مسلم ہونے کی حصے سے کھڑے تھے اور کچھ لوگ ہندو ہونے کی حصے سے کھڑے تھے ان کی وجہ سے ہندوستان آزاد نہیں ہوا بلکہ ہندوستانی کی آزادی میں اور تاخیر ہوئی اور بٹا اور نقصان ہوا ملک کے ایشو پہ جب بھی بات کریں گے تو ہم مسلمان باد میں ہیں ہندوستانی پہلے ہیں اور ایک تو بڑا اچھا شیر بھی ہے کہ اولاد بھی املاک بھی جاگر بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ نہ حق اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نارے تقبیر بھی فتنہ و جادرهم بالتی ہے احسن